اسلام علیکم جناب بول بس کے ساتھ میں ہوں فراز الدین پی ایس ایل سیزن ساتھ کا آج ہوا دوسرا مقابلہ پیشاوٹ ظلمی ورسیس کوئیٹر گلیڈیٹرز اور آج جعوید بھائی سے بات کریں گے کہ جو پیشاوٹ ظلمی کا پہلا اسٹرپ تھا کہ ٹاؤز جیت کر انہوں نے سامنے والی ٹیم کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے بیٹنگ کیجئے تو وہ جو ان کا ایک فرس اسٹرپ تھا وہ آج کے میچ کے لیے کیسے رہا اسلام علیکم سر علیکم سلام سر کیسے آپ بلکل ٹھیک تھا بلکل آپ کیسے ہو ٹھیک تھا آئیم گوڈ سر بتائیے آج جو پیشاوٹ ظلمی کا فرس اسٹرپ تھا وہ آپ کی نظر میں کیسے تھا ٹھیک تھا ٹھیک نہیں تھا کیا تھا سر آپ بتائیے دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ میچ کے بعد نا تو وہ بڑی آسان چیز ہو جاتی کہ نہیں غلط لیا یہ لیا مگر آپ سوچیں کہ جب وہ گیارہ بارہ بجے ایک بجے جب وہ ٹھوس کر رہا ہے جب کر رہا ہے وہ ٹائم ڈیفرینڈ ہوتا ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی کپتان ہیں اگر دو بارہ بجے آپ ٹھوس سے آتے ہیں تو آپ نیگیٹیو تو نہیں ہوں گے پوزیٹیو ہوں گے تو پوزیٹیو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ٹھوس جیت کے فیلنگ کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط دیسیشن تھا مگر اس وقت مجھے یہ ہی سمجھ آ دی تھی تو کپتان کو یہ ہی سمجھ آ دی تھی اس نے سوچا کہ ہاں چیز کر کے جیس سکتے ہیں تو یہ پوزیٹ کا یہ پارٹ ہوتا رہے گا بعض دفعہ آپ ٹھوس جیتے ہیں بیٹنگ نہیں کرتے بعض دفعہ آپ ٹھوس جیت کے بیٹنگ کرتے ہیں اکسٹی میں جو ہے بیٹنگ مگر میں سمجھتا ہوں کہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے جو بھی ٹھوس جیتے ہیں اس کو ٹرائے کرنے جو بیٹنگ خاص تو یہ والے میچیز جو ہیں کیونکہ یہاں اس میں ویکٹ بڑی اچھی ہوتی ہیں اور ایک دفعہ آپ رنز جتے بھی کرتے ہیں چاہے آپ کم کریں مگر ٹیم کو کرنا پڑے گا تو آپ اٹیک کر کے میچ بھی سکتے ہیں تو دونوں جگہی ہیں مگر بعض دفعہ سیکنڈ بیٹنگ جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اگر چیز کرنا ہے آپ نے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے آج دیکھا آپ نے دس بارہ دن کا ایوز چلا گیا تو یہاں تو پھر اس میں آپ کی ٹیم کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری ٹیم کتنی اچھی ہے چیز میں اچھی ہے یا ہم پہلے بولنگ میں اچھے ہیں بعض دفعہ بولنگ کرتے ہیں آپ کے بعد بولر اچھے ہیں تو تمہیں پھر لیس ٹارگٹ ملتا ہے یس تو یہ چیزیں ٹرکٹ کا پارٹ ہے اور اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ ٹیم اچھا کھیل جاتی ہے آپ آپ جو بھی کپتان ہوگا وہ پوزیٹیو ڈیسیشن لیتے ہیں جی بلکل اور ٹیم کو بھی پتہ ہوتا ہے کیا ہونا ہے بعض دفعہ وکٹ کو دیکھتے ہیں کبھی بعض دفعہ وکٹ اس طریقے سے اپنے جیسے سپورٹ کیل نہیں کھیلتی تو اس کا مطلب یہ نہیں تو یہ ٹرکٹ کا پارٹ ہے گا کبھی آگے پیچھے ہو ج ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ you lost the match because آپ نے بیٹنگ کر لی اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ آج کے میچ میں ایک چیز ہم نے دیکھی کہ پشاوٹ ظلمی کی جو فیلڈنگ تھی وہ ہمیں بہت جگہ پر ویک نظر آئی انہوں نے بہت سارے کیچز کو ڈراب کیا ای تنگ اراؤنڈ فور ٹو فائف کیچز انہوں نے ڈراب کیے تو اس بارے میں کیا تفسر ہے آپ کا دیکھیں یہ جو میں بچے جو بھی سننا ہے دیکھیں فیلڈنگ انڈیویجل ہے یس آپ نے بال نہیں جانے دینی تو تو اس میں فیلڈنگ میں میں کہتا ہوں کہ ہمارے ٹائم پہ جب ہم کھیلتے تھے تو فیلڈر اگر نہیں اچھا تو وہ اس کو کھلاتے نہیں تھے جتنا بھی بڑا بیٹمن ہو کیونکہ فیلڈنگ آپ کو ہو سکتا ہے پانچ دن کرنی پڑے بیٹنگ تو آپ تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آئی آیا واؤڈ بھی ہو گئے سو بھی کر رہے موقع فیلڈنگ میں تو definitely will be in اگر آپ کی کوئی سامنے ٹیم تین تین دن کھیل جاتی ہے میچیں اس کے مطلب تو آپ تو یہ میچ چیز کھیلی لے سکتے ہیں تو پلیروں کو چاہیے کہ اپنا اس ٹیمنا خاص طور تیننگ جو ہے وہ آپ کی ڈیلی ہونی چاہیے چاہے آپ کرکٹ کھیلیں یا نہ کھیلیں اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کو اپنا یہ روٹیر ایک نہ ایک بنانا پڑے گا یا تو آپ شام کو جا کے نیٹ جیسے فاز بولر ہے میں کہوں گا فاز بولر ہر روز نیٹ میں جاؤ چاہے اکیلے ایک کرکٹ لگا کے کم سے کم چھے اور کرو یا سکسی تریٹی سکس بول تو پھیکو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پھر عام بن جاتا ہے اور اس طریقے سے جیسے آجاتا ہے ایسی بیٹنگ میں آپ جاؤ ایک شوٹ یعنی کہ ایک بول پہ کور کھلے کور کھلے اس میں چار پانچ چھے آٹھ دس بولیں کھلیں پوائنٹ پہ آپ کھلیں ہک کریں تو سارے ہیں نب آپ نے پانچ چھے چھے آٹھٹ بول جو ہے کرتے تو آپ نے اپنا ہومورٹ تل لیا یا آپ پھول گئے سارے شوٹ کھلیں پھر میچ میں جا کے بس مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بول آتی ہے اور کس طریقے سے کھیل رہے ہیں سر میرا آخری سوال جس طرح آج کوئیٹر گلیڈیٹس کے بلے بازوں نے بڑے لائک جا رہے ہیں انداز سے بیٹنگ کی ایک سو ساٹھ رنز تک ان کا کوئی کھلاری آؤٹ نہیں تھا تو ان دونوں بیٹس میں ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے نہیں بالکل افسوس سے بیچاروں کو ہوگا دیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا اچھا رنز کر کے آٹ میچ ہار جا نہ تو وہ اس کا افسوس ہوتا ہے کہ رنز بھی کے تو فائدہ کیا ہوا تو بعض دفعہ کوئی جب سیکنڈ بیٹنگ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کوئی پندہ بیس پچیس رن ہی دو ایک دو ور میں کر دے تھا ہو جائے تو یہ تو ٹوکیٹ کا پارٹ ہے گا اس سے کیونکہ آپ ہمیشہ پوزیٹیو ہوتے ہیں آپ نیگٹیو ہوگا آپ نے بیٹنگ کی تھی اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ آؤٹ ہو جائیں گے آپ کی سوچ صحیح تھی اور اس پہ بعض دفعہ آپ فیل ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ ہوتے ہیں کیونکہ ٹوکیٹ میں ہندر پرسنٹ تو کوئی نہیں بتا سکتا آپ گیس کرتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے جاوید بھائی سے بات کی اور زبردست تین آج سوالات میرے پاس موجود تھے جو کہ ہم نے جاوید بھائی سے کیے اور جو ان کا نظریہ تھا جو ان کا تفسرہ تھا وہ آپ تک پہنچائے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ لوگ جلدی سے بول بس کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں کل کے میچ میں ہم جاوید بھائی کے ساتھ ہوں گے کل ہونے والے ہیں دو بڑے میچز اور دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جب تک کے لیے اللہ